جو پاکستان کے ریفارڈ کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا چدہ حجان اور فتنے کے مزمرات سے دور رکھے عوام حکومت اور فوج کے درمیات مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے آرمی شیف جنرل سید آسیم منیر کا یوکنونٹل سے خطا میں اور آرمی شیف یک جان دو کالب ہو کر کام کر رہے ہیں حالات کا تقاضہ ہے کہ سیاسدان مل کر ملک کی خدمت کریں ہمیں بنگلہ دیش کی صورتحال سے سیکھنا چاہیے پاکستان کو آج تقسیم کی نہیں یہ ایک جہتی کی ضرورت ہے مزیراعظم شہواز شریف کا یوکنونٹل سے خطاب تحریک انصاف کے کل کے اسلامباد میں جلسے کا اجازت تاما منصوب جلسے کے لیے مختص کردہ ترنور کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری تائنات جلسہ گاہ میں کریک ڈاؤن متعدد کارکنوں کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا وزیراعظم کو فیض حمید کی گرفتاری کی وجوہات بارے ریپورٹ پیش فیض حمید ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل کے ذریعے بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے فیض حمید ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ جیل سے جدید انڈروائٹ فون کی بجائے پرانے فیچر فون سے رابطہ کرتے تھے فیض حمید کو بارہ اگز کو گرفتار کر کے ان سے مذکورہ فون بھی بنامت کیا گیا فیض حمید کی گرفتاری کے دو روز بعد ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ جیل محمد اکرم کو پکڑ کر ان سے بھی اسی ساخت کا فون برامت کیا گیا ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ جیل سے بیان لیا گیا تاحال وہ قانونی طور پر لاپتہ ہیں فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کا روائی میں گواہ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں ڈیپیٹی سپریٹنڈنٹ جیل کی اہلیہ ان کے لاپتہ ہونے کے بارے میں پنجاب ہائی کورٹ پنڈی بینٹ سے رجوع کر چکی آلہ سرکاری ذرائع بانی پیڈی آئی کا فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ ٹرائل میں میڈیا کو عدالت جانے اور کوریج کی اجازت دی جائے اوپن ٹرائل سے ملک کا فائدہ ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا سابق وزیر آزم ہوں مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانے سے پاکستان کا ایمیج خراب ہوگا فیض حمید سے اس وقت تک رابطہ رہا جب تک وہ ڈی جی آئی ایس آئی اور میں وزیر آزم تھا فیض حمید ریٹائر ہوئے تو میرا ان سے کوئی رابطہ رہا نہ کوئی تعلق ہے فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتا تھا فیض حمید اور میرا معاملہ فوج کا اندرونی مسئلہ نہیں نومائی نیشنل سیکیروٹی نہیں لوکل ایشو ہے بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بانی چیئرمنٹ کون ہوتے ہیں بتانے والے فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں اگر بانی چیئرمنٹ کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں اوپن ہی ہوگا پوری دنیا کو پتا چلے گا بانی چیئرمنٹ کیا کرتے اور کرواتے رہے سیکیورٹی ذرائے بانی پی ٹی آئی کا فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ فوج کے معاملات میں مداخلت ہے بانی پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ بیانات سے معاملے کو متنازے بنائیں بانی پی ٹی آئی کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے وہ شدید پریشانی اور تزبزب کا شکار ہیں بانی پی ٹی آئی نے ثابت کر دیا فیض حمید ان کا اساسہ تھے بانی پی ٹی آئی فیض حمید کو کبھی اساسہ کبھی ہیرو اور کبھی زیرو کہتے ہیں فیض حمید کے دفاع میں بیان دینے والا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جواب دے وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کا بیان تحریک انصاف ترنول میں جلسہ کرنے کے لیے ڈٹ گئی ہم ہر صورت جلسہ کریں گے ملک بھر سے عوام ترنول چوک پہنچے اجازت نامہ منسوخی کی بھرپور مضمت کرتے ہیں قیبر پکنخوا کے عوام کل تین وجہ تک سوابی انٹرچینج پہنچ جائیں اگر یہ عدالتوں کو نہیں مانتے تو کل کا دن ثابت کرے گا طاقت عوام کی ہے یا منڈٹ چوروں کی کل فیصلہ کن مرحلہ ہے قوم بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے وزیر اعلیٰ قیبر پکنخوا علی امین گنڈپور کا ترنول جلسے سے متعلق بیان ہائی کورٹ کی احکامات کی روشنی میں کل پور امن جلسہ کریں گے ہائی کورٹ کی احکامات کی روشنی میں این او سی کینسل نہیں کیا جا سکتا این او سی موت تل کرنا غیر قانونی غیر آئینی اور جمہوریت کی نپی ہے ہمارا جلسہ ریڈ زون سے تیس کلومیٹر دور ہوگا کل صرف جلسہ کریں گے کوئی دھرنا نہیں دیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیلیسٹر گوہر کا ردی امر ترنول میں جلسہ کریں گے پورم جلسہ ہوگا جلسے کو جمہوری حق سمجھتے ہیں چیف کمیشنر نے کہا تھا جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے اوپوزیشن لیڈر اومر ایوب لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں پنجاب کو دیکھ کے میں سولہ گھنٹے کم از کم روز کام کرتی ہوں نون سٹاپ اور اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ جو سکیمز ہم نے بنائی ہیں اب ان سب کو ون آفٹر دی آدھر لانچ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے میں بہت رگرس ڈیلی بیسز پہ ہر سکیم کا فالو اپ کرتی ہوں نہ میں خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ میں ان کو آرام سے بیٹھنے دیتی ہوں پنجاب کی ترقی دیکھ کر لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں پنجاب ہر معاملے میں لیڈ کر رہا ہے نون سٹاپ روزہ نہ سولہ گھنٹے کام کرتی ہوں نہ خود آرام سے بیٹھتی ہوں نہ اپنے ٹیم کو بیٹھنے دیتی ہوں ہر سکیم کا روزہ نہ خود فالو اپ کرتی ہوں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے ایک خطاب اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا افتتاح کر دیا کہا حکومت گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود پندرہ لاکھ روپے کرس دے گی دہا آت اور شہروں میں ایک سے دس مرلہ تک زمین پر پندرہ لاکھ روپے کرس ملے گا کرس کی اکسات سات سال میں ادا کرنا ہوگی پہلے تین ماہ کوئی کس نہیں ہوگی پندرہ لاکھ کرس کی کس چودہ ہزار روپے ماہا نہ ہوگی کوئی ٹیکس خوفیہ چارجز نہیں ہوگے سرویسیز چارجز بھی حکومت پنجاب ادا کرے گی کرس کے لیے آن لائن درخواست دی جا سکتی ہے بجلی بلوں میں پینتالیس سے پچاس سرب روپے کا ریلیف دیں گے سولت بنصوبہ آنے سے اگلے سال بجلی کے بلوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا لفظی جنگ کے بعد مراد علی شاہ کا مفاہمانہ انداز ہم بڑے دل کے لوگ ہیں کوئی تنازہ نہیں کرنا چاہتے ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے کراچی کی پچیس میلی میٹر اور لہور کی ایک سو پچاس میلی میٹر بارش برابر ہے بجلی کا مسئلہ بہت سنگین ہے سب سے سستی بجلی تھرکول پاور پلانٹ سے بن رہی ہے تھرکا کوئلا پورے پاکستان کے لیے سستی بجلی بنا سکتا ہے بجلی کی خپت کو بڑھانا ہوگا سہت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں اسپتالوں کی حالت بہتر کرنا بلاول بھٹو کا ویجن تھا سائیبر نائف مشین پاکستان کے کسی اسپتال میں نہیں وزیر اعلی سنگھ مراد علی شاہ کی صحافیوں سے گفتگو حکومت نے کراچی والوں پر بجلی گرا دی بجلی پانس روپے پیچھتر پیسے فی یونٹ مہنگی اضافہ مہانہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا مائی کے لیے بجلی دو روپے انسٹھ پیسے جون کے لیے تین روپے سولہ پیسے مہنگی کی گئی سارفین سے وصولی اکتوبر اور نوویمبر کے بھیلوں میں کی جائے گی لائف لائن اور الیکٹرک وہیکل سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا نیپرا آثورٹی نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا امیر جماعت اسلامی کی کارکنوں کو لانگ مارچ کی تیاری کی ہدایت حکومت کو دی گئی محلت کے تیرہ دن نکل گئے تمام صوبوں میں بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں صرف دو ماہ کے لیے نہیں بجلی کی لاغت کے مطابق پیسے کم ہیں آئی پی پیس تمہارے اور پالے ہم یہ نہیں چلے گا حافظ نعیم الرحمن کا تقریب سے خطاب توشہ خانہ کیس میں گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کی بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کی درخواستیں خارج اسلام آباد ہائی کورڈ نے درخواستیں غیر موثر قرار دے دی توشہ خانہ ریفرنس ٹو کال اپ نوٹیسز کے خلاف درخواستیں بھی خارج ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کیس بانی پی ٹی آئی کی دستابیزات فراہمی کی درخواست بنزور نیب نے الکادے ٹرسٹ کیس بند کرنے کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا الکادے ٹرسٹ کیس بند کرنے کی کاپی بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو فراہم کر دی گئی ایک سو نبے ملین پاؤنڈ کیس میں ہتمی فیصلہ نا سنانے کا حکم ختم جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب اور جسٹس بابر ستار نے سماعت کی